بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں لیٹس اپڈیٹ دے دیتا ہوں آپ کو میں دو ہزار تیز کے حوالے سے آپ کے علم ہونا چاہیے کہ وہاں پر اپرچنیٹیز ہیں نہیں ہیں معلومات کیا ہیں کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کیا سٹیپس ہوں گے کیا فیس ہوگی کیا پروسیس ہوگا کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس ایک ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گی اور ہم بات کر رہے ہیں رومانیا ورک پرمٹ کی اور رومانیا ورک پرمٹ میں جو اس ٹائم رجحان رہے گا دنی کے دو ہزار تیز کے حوالے سے جو ہماری پرسنل معلومات ہے رومانیا کو لے کر کے جو ہم نے بات کی ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ جو بیدے دیے جائیں گے وہ آپ کہیں گے کنسٹرکشن ورکرز کو کنسٹرکشن ورکر اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ یہاں معلوم کر سکتے ہیں کنسٹرکشن ورکر میں کیا کام آتا ہے یعنی کوئی بھی اگر امارت تعمیر ہو رہی ہے آپ امارت کہہ لیجئے تو اس کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو کنسٹرکشن ورکر میں ڈال سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کٹیگری ہو اب اس میں بہت ساری کٹیگریز آتی ہیں اور اگر کوئی اس سکل میں فال نہیں کرتا تو پھر وہ لیبر میں کاؤنٹ ہو جائے گا یا جرنل ورکر میں کاؤنٹ ہو جائے گا اس کٹیگری میں آ جائے گا اس طرح سے آپ کنسٹرکشن ورکر کسی بھی کام کے اندر کسی بھی کام کے اندر یا اس کمپنی کے کسی بھی ضرورت میں جس میں ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ میسن ہو کارپینٹر ہو پلمبر ہو یا لوہے پہ کام کرتا ہو یا سٹل پہ کام کرتا ہو بلکہ وہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے وہ ہیلپر بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کنسٹرشن کی بہت بڑی فیلڈ ہوتی ہے یہ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں اور جو ہمارے پاس معلومات آئی ہے رومانیا سے وہ یہ ہے کہ کہ اس سال تقریباً تقریباً اس فیلڈ کے اندر یعنی جرنل فیلڈ کے اندر یا آپ کچھ بھی نام دے دیجئے اس کو نوے ہزار لوگوں کو جوبز دی جائیں گی نوے ہزار کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان صرف نہیں بلکہ اس میں جو اور ملک بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس اس کٹیگری میں تو وہ آ سکتا ہے نوے ہزار یہ جو کٹیگری ہے اس میں یہ جوبز ہوں گی اب پہلے ہی میں خرچے کی بات کر لیتا ہوں کہ آپ خرچے کی بات آپ پوچھیں گے تو دماغ ہمیں رکھ لیجئے کہ آپ یہ مان کر چلیے کہ سارا خرچہ آپ نے کرنا ہے یہ سمجھ کے چلیے اگر کوئی کمپنی آپ کو ریایت دیتی ہے ٹکٹ دیتی ہے تعاون کرتی ہے تو وہ اس کا ثواب دید ہے نورملی یہ بہیوئر میں نے دیکھا نہیں ہے کمپنی سے طرف سے کہ وہ آپ کو کچھ شروع میں دینا شروع کر دے شروع میں وہ نورملی یہی کہتی کہ آپ آج ہیں سمپل سی بات یہ ہے تو جو ویزا فیس ہوتی ہے وہ تقریبا تقریبا پاکستانی اگر ہم بات کریں تو آپ ستر ہزار روپے کہہ لیجئے اور اگر آپ یورو میں بات کریں تو آپ تین سو یورو پکڑ لیجئے ڈالر بھی یہی ہے تقریبا تین سو ڈالر کہہ لیجئے یہ فیس آپ کو پڑ جاتی ہے ویزا کے مد میں اور باقی جو خرچے ہوتے ہیں اس میں ائرلائن ٹکٹ ہے پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے انشورنس ہے ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں ہیں پروسسنگ فیس ہے یہ تمام چیزیں آپ کو پڑ جاتی ہیں اب اس میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ آپ کو اسی ٹائم آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پیمنٹ کرنی ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ نا کسے کو دیانا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بولیں کہ تعلیم تعلیم زہر سی بات ہے اس میں تعلیم کو دن کو کوکش نہیں کرنا کیونکہ یورپ کے اندر آپ جس کام میں جا رہے ہیں آپ سے تعلیم مالا کام لیا نہیں جائے گا آپ کو آفیس پر بٹھانا نہیں ہے آپ کو ٹیبل کرسی پر کمپیوٹر پکڑانا نہیں ہے تو وہ آپ سے ایک کمپنی میں کام لیں گے تو تعلیم سے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے لیکن ہاں کوئی زبان کا کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوکل زبان مگر تھوڑی بہت ہیلو ہائی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں انگلیش کے حوالے سے کچھ آپ کو ہیلو ہائی کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو کوئی آئیڈز دینا ہے نہ آپ کو کوئی پروف کرنا ہے وہ بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروسسنگ ٹائم کتنا ہے پروسسنگ ٹائم آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ تقریبا تقریبا چار مہینے سے لے کر کوئی آٹھ مہینے تک لگ سکتے ہیں اس پورے پروسس کے اندر اس کو آپ نے بلکل ریعت دینی ہے اور یہ جو میں چار سے آٹھ مہینے کہہ رہا ہوں یہ بھی ایسے ہیں کہ جب آپ کا ایک پروسس ڈل جاتا ہے ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے ایمپلوئر آپ کو آفر لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے دیتا ہے تو پھر آپ آٹھ مہینے آپ کے لگ جاتے ہیں کوئی ایک مہینے میں کوئی جاتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کو کہتے ہیں دو مہینے میں چلا جاؤ گے تو دھائی تین مہینے میں ہو جاتا ہے نورملی لیکن آپ جب بھی کام شروع کریں جب آپ کی چانسز دھائی تین مہینے کے ہوں تو آپ اپنے دماغ میں آٹھ دس مہینے ہی رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پریشانی تکلیف یا کوئی ایسا غصہ نہ آئے آگے بات کریں گے تو یہ ہے کہ آپ پہلے جو رومانی میں لڑکے ہمارے گئے تو ان کا فیڈ بک یہی تھا کہ ہمیں زیادہ پرولم نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ویزا کو چینج کر لیتے ہیں دوسری جو پکڑ لیتے ہیں کوئی رائیڈر لگ گیا ہمارا کوئی ویٹر لگ گیا ہمارا کوئی ہوتل انڈسٹری میں چلا گیا کس نے کورس کر کے کئی ہو چلا گیا تو یہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اب جو صورتحال رہے گی دو ہزار تیس کے حوالے سے جو ہمیں گورنمنٹ نے فیڈ بیک دی ہے کہتا ہے یہ بہت جلدی جو چھوڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوز کر رہے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ رول رکھا ہے رومانیا کہتا ہے کہ جب تک ہم اس کو کمپنی کی طرف سے نو سی نہ جاری کر دیں کمپنی کی طرف سے وہ اس ویزے کے اوپر صرف پاسپورٹ دکھا کر کے یا ورک پرمٹ دکھا کر کے صرف اس کو ہم نہیں چینج کرنے دیں گے اب اس کو نو سی دکھانے پڑے گی نو سی بہت سارے موالک میں پہلے سے رائج ہے ٹھیک ہے اگر آپ دبائی بھی جائیں گے تو آپ کو نو سی کے بغیر جوب سوچ کرنے نہیں دیں گے تو یہاں پر آپ نے یہ بات دماغ میں رکھنی ہے یہ جو نیچے ڈسکرپشن باکس ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے جو ویب سائٹ ہیں آپ کو میں آن لائن کی ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو وہاں سے اپنا پروسس شروع کرنے میں مدد ملے آپ نے کس طریقے سے اپنی ویب سائٹ اپنی سی وی کریٹ کرنی ہے یورپین سٹائل اور کس طرح آپ نے کور لیٹر بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس پروسس کے اندر شامل ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو پروسسنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ کمپنی آپ سے کانٹیک کرنا شروع کرتی ہے آپ کا انٹریو کرتی ہے ٹیلی فون کے اوپر کرتی ہے زوم پہ کرتی ہے سکائپ پہ کرتی ہے تو اس سے کوئی پرولم نہیں ہے آپ اس کے ہونے دیجئے اور اس پروسس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تمام ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں آپ اس کو فل کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ فلنگ کے ساتھ یہ جمع ہوتے ہیں اور پھر آخری میں آفر لیٹر کے ساتھ جو ہے وہ تمام پیپر آپ جمع ہو جاتے ہیں جب آپ امبیسی میں اپنے آپ کو اپیئر کرتے ہیں یہ کام آپ کو خود کرنا بھی چاہیے خود کر بھی سکتے ہیں محنت طلب ہے میں مانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کچھ کمنٹس آئیں گے بھی کہ بھئی یہ کام آسان اور جلدی آپ نہیں سنیں گے لہذا جب یہ کمنٹ آپ کر رہے ہوں تو پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں ہم لوگوں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ یہ کام محنت طلب ہے بہت محنت درکار ہے محنت کرنی پڑے گی محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا ملنے بھی نہیں چاہیے ورنہ سب کو مل جائے گا تو محنت کرنے والوں کا کیا ہوگا تو یہاں پر صورتحال آپ کے بات میں نے کلیر کر دی ہے اگر ہم سے آپ ہلپ لیں گے تو اس کو لیے سمپل سمپل آپ جو بات کریں گے وہ یہ کہ بجائے آپ بولیں گے ڈیٹیل دے دیں تفصیل دے دیں یہ کیا ویڈیو ہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کس طرح کروں گا میں آپ یورپ گولڈ پروگرام مانگ سکتے ہیں اس کا یہ حصہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے لمبی بات نہیں کرنے آپ نے بولا گی جی رومانی کے حوالے سے دوزار تیس کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں آپ کی ہلپ چاہیے تو جب آپ ہلپ چاہیے تو آپ کو یورپ گولڈ پروگرام جو ہے اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو انرول کروا کے ہماری پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں اور وہ جو سروس آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں جہاں تک بات اور لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اور کیا آپ کے پاس ہے تو اور یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ کوئی فینانشل ایشوز پاکستان میں شروع ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں پاکستان میں پیسوں کی کمی جو سنے میں آ رہی ہے تو آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہمارے انسٹیٹوٹ جو ہے تقریباً آٹھ سال سے آپ کو آن لائن ارننگ ڈیجیٹل کورس آر آفر کر رہا ہے گھر ب کر سکتے ہیں اور کم از کم کوئی پچیس سال سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹراول ان ٹورزم میں کورس کروا رہے ہیں وہ بھی ایک اچھے فیلڈ ہے کھل چکی ہے پوری مارکیٹ دنیا بھر میں کام موجود ہے جو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو حج پہ عمرہ پہ یا ٹورزم پہ یا ویزا پروسسنگ ہو رہی ہے تو یہ کورس آپ بھی کر سکتے ہیں تقریباً نائنٹی نائنٹی سکھ سے جو ہے الحمدللہ ہمارا انسٹیٹوٹ بھی اس کو پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے ہوتل انڈسٹری میں کام رہتا ہی ہے ہوتل انڈسٹری کے حوالے سے ہماری ہوتل مینجمنٹ کورس کو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو یہ تینوں سکلز ہیں اور یہ سکلز آپ کے کام آئیں گی جہاں تک بات آن انڈ ارننگ کی ہے تو وہ آپ کو پارٹ ٹائم فل ٹائم آپ کی ہیلپ کرتی ہے جو بھی آپ کی ارننگ ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے مطلب اگر آپ پاکستان میں رہیں گے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو ایک سال کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ بند نہیں ہوتی ہے مطلب ایٹس آن لائن ارننگ ہے تو آن لائن سیکھا آن لائن کرتے رہو گے اور کرتے ہی رہو گے اور اس میں آپ کی پیسہ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ میں آتا ہی رہے گا یہ وہ والا ہے اور یہ کوئی وہ کورس نہیں ہے کہ وہ ایڈ دیکھ کر پانچ سو رو ملیں گے یہ تمام چیزیں ملیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی اگین یہ تمام کی تمام کورس محنت والے ہیں اور اس کے بعد بھی جو کام کرنی ہے وہ م کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہو گیا ہوگا ویب سائٹ میچے لیلی جی ڈسکرپشن سے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ